بازار اور بازار کے جانے مانے دگج مارکٹ ایکسپرٹ آنن ٹنڈن ساہب ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل ٹنڈن ساہب بہت بہت سواگت آپ کا دنیواد ہمیں سمیں دینے کے لئے بڑھائیاں بھی آپ کو کی ایک بار پھر سے بازار لائف آئی بناتے ہوئی نظر آ رہے ہیں جو کچھ بھی پچھلی ہفتے کی اتار چڑھاو تھی اس سے اُبر کر اب تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیا کچھ سنکیت مل رہے ہیں بازار کو چناؤں کے بعد اگلے پانچ سالوں کے لئے جہاں تک الیکشن کا سوال ہے میرے حساب سے وہ اب پیچھے ہو گیا ریزارٹ آ چکے ہیں کیابنٹ بن چکی ہے کوئی خاص بدلاغ نہیں ہوا ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس میں جو بھی اتار چڑھاو تھی وہ ہسٹری ہو گئے ہیں اور اب آپ کو پھر سے واپس ہرتبی وستہ اور کمپنی کے نتیجوں پر دیکھنا کے اوپر توجہ واپس ہی نہیں چاہیے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے جہاں تک انٹرنیشنل مارکٹ کا سوال ہے وہاں پر بھی کئی مارکٹ جو ہیں جو کافی سالوں سے گرے ہوئے تھے جپین یوروپ اب وہاں پر بھی کچھ حد تک جی ڈی پی اور گروت پھر سے واپس آنا شروع ہو گئی ہے کوریا بھی اچھا کر رہا ہے فیلحال دائیوان بھی ٹھیک تھا کر رہا ہے تو کافی سارے امرجنگ مارکٹس اور ڈیولپ مارکٹس میں بھی کافی اچھی خاصی سٹاک مارکٹ میں پیسے بن رہے ہیں تو انڈیا بھی اسی باسکٹ میں پڑتا ہے امرجنگ مارکٹس کے حساب سے ہمارا ویلیویشن تھوڑا سا آئی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ریلیٹیو پرفارمنس اگر آپ دیکھیں فائی ایس بھی اتنے پیسے نہیں ڈال رہے ہیں انڈیا میں جتنا شاید اس وقت ڈالنا چاہیے جس طرح کی تیجی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تک سمکیت کے سوال ہیں کہ شیطر میں ایٹس اکٹر اگر آپ دیکھیں تو ابھی فیلحال مین ایریا جو میرے حساب سے فیلحال گورنمنٹ کا فوکس رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ منسون بھی اچھے ہیں وہ رورل انکم رہے گی تو پوٹفولیو پوزیشنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈومیسٹک کنزمشن سٹوریز جو ہیں اسی کے اوپر تیادہ توجہ دینا چاہیے اور اس میں ڈومیسٹک کنزمشن میں بھی رورل ایریاز کی طرف زیادہ یکاو رہے گا تو فارم انپورٹس فرٹیلائزر پیسٹی سائیڈز اور کچھ حد تک ہاؤزنگ اس طرح کی جو کمپنی ہیں شاید وہاں پر پروفارمنس زیادہ رہنے کے بہتر رہنے کی امید ہے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے الیکشن کو لے کر تو سر اب بازار کے لئے آگے ٹرگرز کیا بجٹ یا پھر کمپنیوں کی کمائی کیا بڑی چیزیں ہیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے ڈائریکشن میں بتائیں بازار کا جیسے میں نے کہا کہ سب بجٹ جرور ایک ٹرگر ہے لیکن بجٹ میں اگر ٹیکس کا کپٹل گینز کے اوپر آپ زیادہ چینج نہیں کریں تو ایسا کوئی خاص چینج بدلاؤ آنے کی امید نہیں ہے کالی یہ ہے کہ سیکٹورال الیلوکیشن تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے اور آلیڈی آپ نے دیکھا کابینٹ کا پہلا دیسیشن تھا کہ رورال ہاؤزنگ اور لور کاؤسٹ ہاؤزنگ میں بہت ایک کروڑا اور ہاؤزز کا سینکشن ہو چکا ہے اور یہ ٹرینڈ جو ہے برکرا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ اور کراپس جو ہیں وہ سپورٹ پرائز پر آ جائیں ان کے سپورٹ پرائز ڈیکلیئر کر دیے جائیں آپ ڈیفنیٹلی رورال انفرسٹرکچر کے اوپر کچھ حد تک اور کھرچہ ہوگا شاید ایرگیشن پروجیکٹس آ سکتے ہیں اور اس کے کارنٹ جیسے میں کہہ رہا تھا کیونکہ آپ امید ہے کہ گاؤں کے جو انکم ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ ڈالا جائے گا تو جو بھی چیز ہے ایف ایم سی جی ہو اگر لور کاؤسٹ ہاؤزنگ ہو اور فارم انپورٹس جیسے میں نے کہا بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پر اچھا ایکشن ہو سکتا ہے ایک اور جو بڑی چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو منسٹری میں کسی طرح کے خاص بدلاؤنے کے پرانے جتنی کور منسٹریز وہیں رکھی ہے کیا اس سے یہ سنکیتہ بازار کو پڑھنے چاہیے کہ جو پولیسی کنٹیونٹی وہ رہے گی اور اس لیات سے ہر ایک سیکٹر کو لے کر آؤٹلک آب بہتر ہوتا دکھ رہا ہے یہ جو زیادہ کومنٹری ہو رہی ہے کہ بھی کر سرکار ہیں یہ میرے ماننے میں ایک دم گلت ہے آپ یہ سمجھئے کہ اگر نائیڈو صاحب کی جگہ بیٹھیں آپ ایسی جگہ جانا چاہیں گے جہاں پر کوئی گڑ بندن ہی نہیں ہے اور جہاں پر اگر آپ پیم بھی بن گئے تو ہر پارٹی جو ہے آپ کے سائز کی پارٹی ہے اور اپنے پیسے کی ضرورت رہی تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ آپ کو خود اپنا اندرہ پردیش میں پیسے خرچ کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو سنٹر سے سپورٹ چاہیے تو اس گورنمنٹ سے آپ کو زیادہ پیسہ ملنے کی سمبھاؤنا ہے بھر اس بات اگر آپ خود اپنے پرائی منسٹری بن جائیں تو میرے حساب سے سٹیبلیٹی کی کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ جیسے پہلی گورنمنٹ تھی ویسے ہی گورنمنٹ ہے پرکسیر بھی تنا ہوگا کہ ایک دو شیطروں میں ایک دو سٹیٹس کیلئے ایلوکیشن تھوڑے سے زیادہ ہوں گے وہ بھی آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے حساب سے کوئی سپیشل سٹیٹس دینے کی ضرورت ہے سنٹرل گورنمنٹ پلان میں سکسٹی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کا خالی بڑھت ہوتی ہے اگر آپ نے سپیشل سٹیٹس لے لیا میں آپ کو ایک نمبر دینا چاہوں گا تلینگانہ جیسا سٹیٹ ہے یہاں میں رہتا ہوں اس لئے مجھے نمبر یاد ہے یہاں پر ٹوٹل سنٹرل گورنمنٹ کی سکیم کا چھے ازار کروڑ کا سپورٹ ہے اگر وہ چھے ازار کروڑ نو ازار کروڑ بن جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سپیشل سٹیٹس ہونے سے کچھ فرق پڑنے والا ہے بلکہ گورنمنٹ کے اس ایلوکیشن جو ہوں گے وہاں پر زیادہ ہوں گے روڈز زیادہ نیشنل ہائیویز کے روڈز بنیں گے ایلوکیشن کے پروڑیکٹ نیشنل پروڑیکٹ ہوں گے تو ایس طرح کی چینجز ہو سکتے ہیں باقی مجھے کچھ نہیں لگتا کہ پولٹیکلی کوئی بھی سٹاک مارکٹ میں کسی کو چندہ کرنی چاہیے یا پولیسی کنٹینیوٹی ازیوم کر کے چلیں کھلی ایک فوکس جیسے میں نے کہا چینج رہے گا وہ یہ رہے گا کہ رورل انڈیا کو کیسے پیسے پہنچائے جائیں ٹھیک بات ہے سرکاری کمپنیوں میں پچھلے ایک سال میں بہت تگری تیجی بنی ہے کیا یہ پھر سے رفتار پکڑے گی سرکاری کمپنیوں میں چونکہ ایک مجبوط سرکار بن کر آتے دکھ رہے تو کیا یہ شہر پھر سے دھوڑیں گے جہاں تک دیکھئے پورا پبلک سیکٹر کی بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے بہت بہت سارے شیطر ہیں اگر آپ دیکھیں جیسے انرجی شیطر تھا ابھی کچھ مہینوں سے گورنمنٹ نے پھر سے اس کے اوپر پابندی لکھ رکھی ہے کہ آپ تیل کے داں بڑھا نہیں سکتے حالانکہ وہ کہتے نہیں کہ انہوں نے کیا ہے بہت یہ سافظاہر ہے تیل کے داں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے تو کلیرلی جہاں تک شیطر کا سوال ہے کیونکہ ڈیفینس میں بہت سارے آرڈر آ رہے تھے اس لئے وہاں پہ بڑھا تائی کیونکہ ہی بھی انڈسٹریز میں آپ کو پھر سے کچھ حد تک آرڈرز آنے شروع ہو گئے اس لئے آپ نے بی ای چیل جیسی کمپنیوں میں پھر سے تیجی دیکھی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیفینس ڈیفینٹلی آرڈر بک بڑھ قرار رہے گی اور شاید دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گروہ بہت زیادہ تیج ہو جائے گی کیونکہ اگر پندرہ سولہ پرتیشت سے زیادہ کمپنی کیس capability نہیں ہے اور گروہ کرنے کی اس کے لئے جو ٹیکنالوجی چاہیے جو آدمی چاہیے جو manpower چاہیے جو training چاہیے وہ سب اتنی جلدی نہیں بڑھ سکتا تو آپ سمجھ کے چلیے کہ پندرہ سولہ پرتیشت کی بڑھت رہے گی ان کمپنیوں میں جہاں تک باقی شیطروں کا سوال ہے ntpc جیسے شیطرے ہیں وہ سب regulated ہیں ntpc power grid یہ سب کمپنیاں جو ہیں اس میں کوئی surprise element نہیں رہتا ہے جتنا capex ہوگا جتنا capitalize ہوگا سال میں اسی کے حساب سے ROE calculate کر کے آپ کا profit دیا جاتا ہے تو یہ سب کمپنی بھی regulated تو میرا ماننا یہ سب تھوڑی سے مہنگے ہو گئے ہیں آپ کو ایسے شیطروں میں دیکھنا ہے شاید fertilizer میں ایک دو company آپ کو مل جائے جہاں پر شاید کچھ بڑھات ہو سکتی ہے لیکن public sector as a theme کے بجائے کس sector میں کمپنی operate کر رہی اور ادھر کمپنی کا position ہے شیطر کے اندر وہ زیادہ مہت حفظ رہے گا میرے سب بات ہے تنین صاحب بہت 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 دنیواز آپ سمجھ دینے کے لئے اور آپ نے وستار سے بازار پر اور سبی سیکٹر پر نیویش کے موقع پر ہمارے درشکوں کا اپنی رائے دی بہت 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 سٹیل کو لگ آج